جی آج عمران خان کو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ دونوں سے ریلیف ملنے کی امیدیں تھی لیکن ہائی کورٹ میں سمات چونکہ کل تک ملتوی ہو گئی ہے تو سپریم کورٹ میں بھی اس لیے آج سمات نہیں ہو سکے گی عملے کی طرف سے اگاہ کر دیا گیا ہے اب یہ سمات آئندہ ہفتے ہوگی اس وجہ سے کہ کل جمعہ ہے اور کل اسلامباد ہائی کورٹ نے اس کیس کو سننا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے وکیل امجد پرویز نے کل دلائل مکمل کرنے اور پھر اسلامباد ہائی کورٹ سے کوئی فیصلہ آ سکتا ہے اور جو دلائل تھے وہ ہم پہلے بتا چکے ہیں جلتیب کوسا نے دیئے پھر بریسٹر گوھر نے دیئے سلمان اکرم راجہ نے دیئے پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن کے وکیل نے جو دلائل دیئے تھے انہوں نے ایک ٹیکنیکلی کھلنے کی کوشش کی کہ جی آپ نوٹس کریں نئی حکومت کو اور دیگر انہوں نے اپنے دلائ دیئے ہمارے ساتھ سابق ایڈوکیٹ جنرل احمد اویس صاحب موجود ہیں ان سے جان لے تھے آج کی ساری کروائی سر آج امید کی جاری تھی کہ عمران خان صاحب رہا ہو جائیں گے کوئی فیصلہ آئے گا لیکن تل گیا ہے معاملہ کیا کہیں گے دیکھیں امید تو یہ تھی نا کہ آج کا فیصلہ آ جائے گا اور شاید اس میں سسپنشن ہو جائے اور یہ مصالح اس اس کیس میں لیکن رہائی والی بات نہ کیجئے گا وہ تیار کر کے بیٹھے ہیں میں ایک سے دوسرے کیس میں کیونکہ ہو جائے تو وہاں یہ تمام چیزیں آپ کو نظر آئیں گے رول آف آتھورٹی مین ڈیسپارٹیزم یہ بوناپارٹیزم جو ہے یہ تباہ کر جائے گا پاکستان اور یہ ہو رہا ہے یہاں پر ہم اس لیے کہتے ہیں کہ دیکھئے میں تو بڑے دکھ سے یہ بات ہمیشہ کرتا ہوں ہم آم فورسز کو اپنے بچوں کے موں سے نوالہ نکال کے ان کی بجیس پروہ کرتے ہیں اس لیے کہ وہ محافظ ہیں قوم کے آئیڈولوجیکل اور تریٹوریل جو فرنٹیرز ہیں ان کی وہ محافظ کرتے ہیں اور ہیرو کہلاتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ وہ پوری قوم چاہتی کہ وہ ہمیشہ ہی رو رہے ہیں اسی وجہ سے ان کے اوث میں یہ لکھا گیا ہے کہ آئی ویل ناٹ انگلج مائیسیلس ان پولیٹیکل ایکٹیوٹس جہاں آئین کے متعلق اس کو بتایا گیا ہے کہ میں اسے سب سیبینٹ رہوں گا اور اس کو پرزرب پروٹیکٹ انڈ ڈیفنڈ کروں گا کونسٹیوشن وہاں یہ بھی کہا گیا ہے لیکن جب ہی ان ساری باتوں کو بھلا دیا جائے اور جو نظام ایک ملک چلانے کا ایک سٹیٹ کریفٹ کا ایک نظام ہے جس میں ٹریک آٹومی آف آتھارٹی بھی ہے جس میں سوپیم کوٹ جس میں پارلیمنٹ ہے جس میں ایکزیکٹیف ہے جس میں عدلیہ ہے اور عدلیہ کو سب سے پار فوریسٹری بنا دیا گیا ہے کہ وہ پار اف ریوز کے پاس ہے لیکن یہ تمام باتوں سے اگر کوئی آدمی جو ہے وہ ان ساتھ سے معورہ ہو کے ان تمام آداروں کا دوانے کی کوشش کرے گا اس کے بھیانک نتائج آئیں گے اور بھیانک نتائج آ رہے ہیں ابھی ابھی ختم نہیں ہوئے اس میں سر آپ یہ بتائیے گا کہ آپ ہائی کوٹ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ریلیف مل سکتے ہیں عمران خان کو یہ سپریم کوٹ ریلیف دے گیا آپ کو کیا نظر آ رہا ہے میرا خیال ہے کہ یہ دنے کچھ بھی کر لیں یہ کیس اتنا فول پروف ہے عمران خان کی طرف سے کہ اتنی غلط انداز میں ان کو یہ کنوکشن کی گئی ہے کہ یہ بہت آوٹ آ دا وے جو ہے کہ جہاں پہ وہ اپنی انٹیگریٹی کو ڈاؤٹ فل کر دے کوئی جاجی تو اس حد تک جائیں تو پھر شاید یہ اس پٹیشن کو وہ نہ سنیں یا ڈیسپس کر دیں یا ریلیف جو ان کے سسپنشن آف سینٹنس کا ہے وہ نہ دیں ادھر بھائی یہ اتنا کلیر کیس ہے کہ اگر آرڈنری حالات میں اگر یہ کیس عمران خان کا نہ ہوتا اور کسی اور پرائیبلٹی بیسے ہی کسی وکیل نے کسی اپنے کلائنٹ کی طرف سے یہ اپیل کی ہوتی اور وہ اس میں برقرار نہ رہ سکتا اور اس جج کے خلاف بقاعدہ کاروائی کے لیے جسٹس کو لکھا جاتا کہ اس کو مسکنڈکٹ کے اوپر اس کو پارک کیا جائے آخری بتا دے جاتے کہ اگر آ اس میں رہائی ہو جاتی ہے یا ریلی مل جاتا ہے دوسرے کیسے جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ تیاری پکڑ کے بیٹھے ہیں اس میں کب تک ان کو وہ بچے بچا کے باہر آسکتے ہیں میرا خیال ہے کہ یہ جب اس طرح سے جو نظام چل رہے ہیں کیونکہ دوسرے کیسے میں بھی کوئی پاسیبیلٹی آدھر بائیس نہیں ہے ان کے ملابس ہونے کیونکہ نو تاریخ کو تو بگرفتار ہو رہے ہیں اور نو تاریخ ان کو پر یہ الزام لگا دیا جائے کہ انہوں نے وہ کور کمانڈر ہاؤس اور تمام ان جو ملٹی انسٹالیشن کو پر مطبندے پھیجیں یہ بات بھی جو ہے یہ جوویش انکوائری کے بغیر بیسے ہی ممکن نہیں میں تو برملا کہتا ہوں یہ بات کو بار بار کہتا ہوں کہ یہ اورکیسٹریٹیٹ پلین تھا فقائدہ